بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اور نوے دشمن انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے نکلنے کے لئے کہا تھا تو اس میں کچھ یہودی تھے جن سے اللہ کے نبی نے اس اہد و پیمان پر یہ کیا تھا ان سے کہ ہم پر کوئی حملہ کرے تو تم کو رہنا پھلے گا ہمارا ساتھ دینا پھلے گا اور ہم پر کوئی حملہ کرے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہم پر کوئی حملہ کرے تو تم ہمارا ساتھ دینا اس اہد و پیمان پر وہ رہ رہے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کی اتنی بڑی فوج سے ٹکر ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنا کنارہ کر لیا اور کہا کہ نہیں ہم تو ساتھ نہیں دے پائیں گے کچھ لوگ نہیں گئے ان کی تعداد تھی 93 جس میں تیرا لوگ نبی لوگ تو گئے تھے لیکن تیرا لوگ نہیں گئے جو گئے تھے وہ اس ارادے سے گئے تھے کہ ہم نبی کو نقصان پہنچائیں گے وہ منافذ تھے ہم نبی کو نقصان پہنچائیں گے اور تیرہ لوگ اس میں نہیں گئے تھے ان تیرہ نبوے اسی لوگ گئے اور تیرہ لوگ نہیں گئے تو اسی اور تیرہ کتنے ہوئے تیرانوے ان تیرانوے لوگوں میں سے تین لوگوں نے پکے سچی توبہ کر لی پکی سچی انہی تین لوگوں میں ایک قعب اپنے مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بھی ہے جن کی توبہ کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا تو تین لوگوں نے توبہ کر لی اور اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لی آپ بھی معاف کر دیجئے تو تیرانوے میں سے تین نے توبہ کی تو کتنے بچے نبوے ساٹھ ہزار وہاں اور نبوے یہاں اور ہندو دھرم کی کتاب اس بات کی صداقت پیش کر رہی ہے کہ ساٹھ ہزار نبوے اس کے دشمن ہوں گے ساٹھ ہزار نبوے دشمن صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اور کسی کے نہیں تو یہ منطر بتلا رہا ہے کہ آخری نبی کون ہے جناب محمد رسول اللہ اور ایک منطر اس کے ساتھ منطر نمبر دو ہے حوالہ وہی ہے کانڈ بیس سوک 127 منطر نمبر دو اسٹرہ یسے پرواہیڑو بدھو منطو دیو دشا اسٹرہ یسے پرواہیڑو پرواہیڑو ملنی پیاری کریئے اس کی پیاری تداری اونٹنی ہوگی آج کے اس ماروتی کے زمانے میں ہیلیکاپٹر کے دور میں لوگ پرتیچہ کر رہے ہیں کلی یگ میں کی کل کی ہوتا رہا ہے اونٹ کے زمانے میں اونٹنی والے علاقے میں بتلایا گیا ہے اڑو یگ میں نہیں آج کا کوئی چیف منسٹر بھی بچارہ سفر کرتا ہے تو اونٹ پر نہیں وہ بھی ہیلیکاپٹر سے سروے کرتا ہے آج کے اس ہیلیکاپٹر کے زمانے میں ماروتی اور کاروں کے زمانے میں ایسی گالیوں کے زمانے میں اب ہمارے ہندو بھائی پرتیچہ کر رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہیں آیا ہے آخری نبی آئے گا ارے وہ آپ کی کتاب بتلا رہی ہے اس رایت سے پرواہی لو وہ اونٹنی کا سفر کرے گا اس کی پیاری سواری اونٹنی ہوگی پیاری سواری اونٹنی ہوگی اور وہ اپنی اونٹنیوں پر اپنی پتنیوں کو اور اپنی بیویوں کو بٹھائے گا باری باری کرما نسار نمبر سے بارہ کو نہیں بٹھائے گا بلکہ بارہ میں سے جس کا نمبر آئے گا اس کو بٹھائے گا آپ جب جنگ میں جایا کرتے تھے تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے ہاں بیوی آپ کی کتنی بیو ابھی بتلاوں گا وہ قرآن دازی ہوا کرتی تھی جس بیوی کا نام نکل آتا تھا اس بیوی کو آپ اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے وہ سوٹنی پر اپنی پیاری بیویوں کو بٹھائے گا کرما نسار نمبر سے پرواہیڑو بدھومن تو دیو دشا بدھومنی بیوی بدھومنی بہو اور یہاں بہو سے مراد پتمی ہے بیوی ہے بدھومن تو جس کی بیوی ہوگی دیو دشا دیو مانی دو اور دشا مانی دس دو اور دس کتنی ہوئی بارہ جس کی بارہ بیویاں ہوں گی بارہ بیویوں والا ماریا کے آپ کو بھی ہم جوڑ رہے ہیں ان بیویوں کو جوڑنے کے بعد آپ کی بیویوں کی جو تعداد ہوتی ہے میرے بھائیوں رحمت اللہ علمین میں قادی سلمان سلمان منصور پوری بارہ لکھتے ہیں مولانا صفیر رحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب عربی زبان میں اس کا ترجمہ ہندی میں ہو چکا ہے حضرت محمد ہندو پھستکوں میں اس نام سے کتاب دلی کی مرکزی جمعیت اہلہ دی اس کے مکتب میں مکتبے میں مل رہی ہے اس میں بارہ بیویوں کا نام بھی گنایا گیا ہے کہ آپ کی بارہ بیویاں تھی تو بارہ بیویوں والا آپ کے آخری نبی بتایا گیا ہے اور بارہ بیویوں والا صرف ایک ہی ہے ورنہ ابراہیم علیہ السلام کی تو تین بیویاں تھی حضرت سلمان دعوت علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد ایسی تھی کہ دعوت علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد 99 تگاتی ہے حضرت سلمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد ہزار تک موج جاتی ہے حضرت عیسیٰ نے تو شادی ہی نہیں کی تھی رام چندر جی کے پتا راجہ دشرت میں تین بھی اور چار بھی دونوں باتیں ملتی ہے رام چریت مانس جو رام چریت مانس تلسیدہ جی کی رامائن نے اس میں چار پتنیاں لکھی ہوئی ہیں اور بالمیکی جی کی رامائن میں تین پتنیاں لکھی ہوئی ہیں ان کی چار یا تین پتنیاں تھی راجہ دشرت کی چار پتنیاں تھی رام چند جی کے پاس ایک ہی پدنی تی سیتا ابراہی ملہ السلام کی تین بیویاں تھی حضرت عیسیٰ کے پاس ایک بھی نہیں تھی تو تین بیوی والے ہزار والے سو والے نینجانوے والے یہ تو ملیں گے بہت زیادہ اگر ڈھونڈ ہوگے بہت زیادہ ڈھونڈ ہوگے تو برا نہ ماننا مہا بھارت کی آدھار پر کرشن کریہ جی کی سب سے زیادہ ملتی ہے کرشن کریہ کی بیویوں پدنیوں یا گوپیوں کی تعداد گننا چاہو گے تو مہا ایک سو آٹھ بارہ ہزار ایک سو آٹھ بارہ کو بارہ ہزار کر دیا گیا ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن بارہ ہزار ایک سو آٹھ کا منطر موجود ہے اب آپ غور کرو ہمیں نہ بارہ ہزار والے سے مطلب ہے نہ تین والے سے نہ سو والے سے نہ ہزار والے سے آپ کی کتاب بارہ بیویوں والے کو آخری نبی کہہ رہی ہے اور بارہ بیویاں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کسی کے اندر نہیں پاتے کسی کے پاس نہیں پاتے تو بارہ بیویوں والے آخری نبی کون تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی کتابوں نے اس پشٹ کر دیا آخری نبی اگر کوئی تھے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اوٹ کے زمانے میں گھوڑے کے زمانے میں اور تیر و تلواروں کے ذریعے ید جنگل لی جاتی ہوگی اور زمانے میں پیدا ہوں گے یہ منطر تو آج تک موجود ہے اس کو گھوڑا ملے گا گھوڑے پر بیڑ کر یعنی برراک پر بیڑ کر وہ آکاشی یاترہ کرے گا برراک پر بیڑ کر زمین و آسمان کا سفر کرے گا وہ گھوڑا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا دیو دت وہ گھوڑا دیو دت دیں گے دیو دت یعنی جبرہیل دیں گے کس کو دیں گے جگت پتی جو گھوڑی دنیا کا محافظ ہوگا اور جو سادھووں کی طرح رہے گا سادھو اس کو نہیں کہتے ہیں جو ایک جگہ بیڑ جائے سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دولت کی کمی نہ ہو پیسے کی کمی نہ ہو سرمایے کی کمی نہ ہو جس کے پاس بہت کچھ ہو لیکن اس نے اپنے اوپر خرچ نہ کیا ہو اس کو اس نے اپنی عمام اپنی ریایہ اور غریب اور مسکینوں پر خرچ کر دیا ہو اور ایسی حیثیت کے صرف ایک ہی تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس سب کچھ تھا حضرت خدیجہ سے جب آپ نے نکاح کیا تو خدیجہ نے اپنی ساری دولت جناب محمد رسول اللہ کو دے دی کیا نبی غریب تھے نہیں نہیں نبی غریب نہیں تھے لیکن آپ نے اس دولت کو اپنے اور اپنے خاندار پر اپنے قبیلے پر خرچ نہیں کیا بلکہ آپ نے اس کو غربہ اور مسکینوں پر خرچ کر دیا آپ کا رہنسین وہی رہا شادیوں کے بعد اگر کسی کو سوفہ سیکھ اور ڈبل بیٹ بستر مل جائے جہیز میں تو پھر اسی پر وہ سوتا ہے اور کہتا ہے یہ تو مجھے جہیز میں ملا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم سہن وہی تھا شادی کے بعد خدیجہ کی دولت بھی آپ کو مل گئی لیکن اس کے باوجود رحم سہن میں کوئی فرق نہیں آیا یہاں تک کہ حضرت عبداللہ اتنے محصول فرماتے ہیں پھر مزی ابو ابو زہد کے الفاظ ہے کہ حضرت عبداللہ اپنے مسعود نے کہا دیکھا اللہ کے نبی آرہم کر رہے ہیں سوگر اڑتے ہیں تو آپ کے پہلوں میں داگ پڑ جاتا ہے آپ کے پہلوں میں نشان پڑ جاتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے لئے نرم گرم بستر کا انتظام نہ کریں آپ کے لئے آپ نے فرمایا نہیں آئے ابت اللہ میرے لئے نرم گرم بستر کی ضرورت نہیں مانا فید دنیا مانا فید دنیا انا فید دنیا اللہ کرو میں تو اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوں میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جیسے ایک مسافر تھک گیا تو دھوپ سے سائے لینے کے لئے ایک سائے دار درست کے نیچے اس نے آرام کیا تھوڑا سا سستایا اور سمراہا واترہ کا تھوڑا سا آرام کیا پھر اس کو چھوڑ کر وہ آگے بڑھ گیا مجھے بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا ہوں میں میں بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا میرے لئے نرم گرم بستر کا انتظام کی ضرورت نہیں ہے مصطد حمد کے الفاظ تو یہ ہے آپ نے حضرت عمر سے کہا تھا لہم فید دنیا و لنا فیل آخرہ میرے لئے نرم گرم بستر آخرت میں ہے انہیں حود و نصارہ کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں دے رکھا ہے تو آپ کا رہن سہن نہیں بدلا آپ کی سٹائل نہیں بدلی رہنے سہنے کی آپ کی سٹائل وہی تھی آپ نے سب کچھ تھا آپ کے پاس لیکن آپ نے اپنے اوپر خلط نہیں کیا بلکہ آپ نے غربہ اور مسکینوں کی اوپر خلط کر دیا بارہ بی بی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری منطر جو میں نے پڑھا تھا اس کو پڑھ کے میں اپنی بات کو آگے پڑھا ہوں ایش ایش آئے مامہ شتن نشکام دشش تراجہ مامہ جس کی بہت تاریخ مامہ بھی کہتے ہوں اسی کو جس کی تاریخ کی گئی ہو محمد ایش اللہ ایش آئے ایشور دے گا ایش آئے لوگو ایش آئے ایشور دے گا اللہ دے گا کس کو مامہ محمد کو کیا دے گا شتن نشکان سو سونے کے سکھے دشش تراجہ دس ہار اللہ محمد کو دے گا زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محمد صلی اللہ وسلم کو دے گا کیا دے گا سو سونے کے سکھے دس ہار تری اوڑی شتان نے ورطان تری اوڑی تین شت سو تین سو ورطان گھوڑے اللہ محمد کو دے گا تین سو گھوڑے سہسترہ دش گو ناما سہسترہ مانی ہزار دش مانی دس سہسترہ دش دس ہزار گو گائے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا دس ہزار گائیں اب آپ کہیں گے کہ کہوں دی دی دس ہزار گائیں یہاں کچھ اور مراد ہے کبھی کبھی انسان کی تاریف کی جاتی ہے اور اس کو بہت سیدھا کہا جاتا تو کیا کہتے ہیں ارے وہ تو بہت سیدھا ہے اس کو تو ایسا سمجھو جیسے علمیہ کی گائے اب بتاؤ گائے بھی علمیہ کی ہوتی ہے ایسے تو ساری کائنات اللہ کی لیکن کیا کہتے ہیں بہت سیدھا ہے اس کو تو بلکہ سمجھو گائے کی طرح سیدھا ہے اب پوچھو کوئی گائے بہت مارتی ہو تو یہ ایک مثال بھی جاتی ہے مثال بس مثال کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ارے ہاں اس کی بات کر ہاں وہ تو بہت سیدھا میں جانتا ہوں جیسے جلیبی اب بتاؤ جلیبی سیدھی ہوتی ہے کبھی کبھی لوگ مثالیں دیتے ہیں یہاں ایک مثال دی گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا دے گا شتن نشکان سو سونے کے سکھے سو سونے کے سکھے چونکہ سونا قیمتی ہوتا ہے اور میں اپنے بیٹے کی آنا تعلیم کے لیے اپنے سونے کا زیبر بھی بیش دیتی ہیں میرا بیٹا پڑھ رہا ہے ایپی بیس کی ڈگری آتل کر رہا ہے سونے کا زیبر تو بات پر بھی بن جائے گا چلو بیش دو تو سونا سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتا ہے علم تو سو سونے کے سکھے سے مراد ایسے صحابہ مراد ہیں جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوں اور مراد ہے اسحاب سفہ جو علم حاصل کیا کرتے تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے ان کی تعداد ایک سو سولہ ایک سو سفترہ کے اردگرد گھومتی ہے سو سونے کے سکھے سے مراد یہی حضرت ابو حریرہ کی وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں چھے دن سے بھوکا ہوں یہ دودھ آیا ہے پہلے مجھے پلا دیجئے نا میں آپ کی شکل دیکھ دیکھ کے جی رہا ہوں اللہ کے نبی نے کہا نہیں اس دودھ کو پہلے صفہ والوں کو پلاوں تعلیم حاصل کرنے والوں کو پلا کہا ایک گلاس دودھ بھوکے ہیں سو سولہ لوگ بچے گائی نہیں میں کیا پیوں گا مستدحمت کے الفاظ اللہ کے نبی نے کہا دائری طرف دے دو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کا حکم تھا اس لئے میں نے دیا حالانکہ میں چھے دن سے بھوکا تھا نبی کا چہرہ دیکھ کر جیتا تھا میں نے پہلے کو دیا لو پیو اس نے بسم اللہ کا اور پینا شروع کیا میں نے سر نیچے کر لیا ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے سر نیچے کر لیا اس حدیث کو اللہ مہربانی نے حسد قرار دیا کہ میں نے سر نیچے کر لیا دودھ اس نے پی لیا کہ ابو حریرہ لو کہا بچائی کیا ہے جو دے رہے ہو کہا تم بچنے کی بات کہہ رہا ہو پوچھو کہ اس میں کم کتنا ہوا ہے جیسا تھا ویسا ہی ہے میرا پیٹ بھی بھر گیا ہے ابو حریرہ کہتے ہیں مجھے امید جھاگ گئی میں نے دوسرے کو پلایا تیسرے کو پلایا چوتھے کو پلایا ایک سو سولہ کو پلایا اس پہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ سوپا کی تعداد اسی کرتے گھوم رہی ہے جب سب کو پلا دیا تو اللہ کی نبی نے کہا اب تم پیو اب میں نے پیا اسی روایت میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ میں بھول گیا بھوکا ہی اتنا تھا ایک ہی ساس میں نے پیتا چلا گیا اللہ کی نبی دیکھ رہے تھے جب میں پی چکا میں نے کہا لی جی اللہ کی نبی پیٹ بھر گیا کہا اور پیو میں نے دوبارہ پیا کہ اللہ کی رسول اپنے کہا اور پیو جب میرے پیم ساسیں پوری ہو گئیں تب میں نے کہا اللہ کی رسول اپنے جائش نے تب کہا اب مجھے دو تب اللہ کی نبی نے پیا پھر جا کر دودھ ختم ہوا یہ پیر ماننا ہے تو اس کو مانو یہ تھا پیر ہم جیسے مولوی پیر تھوڑی ہو جائیں گے ہم کو پلاو تو دوسرے کو امید بھی مت رکھنا بچہ بھوکا مر جائے گا بچہ بھوکا مر جائے گا مرگوں کی قہد تالی پڑ جاتی ہے پتا چلا کہ فلا جائے کے جلسہ ہو رہا مولوی لوگا ہے وہ آج مرگا نہیں ملے گا میرے بھائیو برکت نام کی چیز ہم جیسے مولا مولویوں سے توقع مت رکھنا ہم جیسے لوگ پیر پیر تو وہ تھائے ہائے اس کو کہتے ہیں پیر میرے بھائیو جو پلاتا تھا جو دیتا تھا لیتا نہیں تھا ہم جیسے مولا مولوی تو لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں لیتے ہیں دیتے نہیں ہیں ہمارا پیر وہ ہے جو لوگوں کو دیتا ہے اپنی اپنی قسمت ہے کسی کو لینے والا پیر ملا کسی کو دینے والا پیر ملا میرے بھائیو خور کرو میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کہا اس کو سو سونے کی سکھ کے وہ اصحاب سفہ مراد ہے جب شہید کر لیے گئے تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے بدعا کی اللہ ان کی جماعتوں میں پھوٹ ڈال دے اللہ ان کے گھروں کو آگ لگا دے اللہ مردے کے بعد ان کی قبروں کو تو آگ سے بھر دے اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے لیے بدعا نہیں کیا لیکن دی ہے تو ایسے موقع پر دی ہے کہ جب علم کا سرمایہ اٹ گیا میرے بھائیو سو سونے کے سکھے سے مراد اصحاب سفہ ہے اور دوسری چیز دش اس تراجہ دس ہار دے گا ہار عورتیں چونکہ گلے میں ڈالتی ہیں اور ہار چونکہ دل کے قریب ہوتا ہے شہر کا دیا ہوا ہے شرط یہ شہر کا دیا ہوا ہے تو پہن لینا چاہئے آج کا تو لفڑے والے چلتے ہیں صحبے میں دیئے وہ سب نہیں یہ شہر کریم نام ہے تو کیے بنا لیا ہماری ماں بہنوں نے میرا شہر کریم کے کے نام دل کے قریب اگر شہر نے دیا تو ٹھیک ہے لیکن وہ اس لیے اس کو گلے میں پہنتی کیونکہ دل کے قریب ہے میرے شہر کا نام اللہ کے رسول نے کہا دس ہار دے گا دس ہار دے گا تو دس ہار سے مراد ایسے دس صحابہ جو نبی کے دل کے بہت قریب ہوں گے ان کو کیا کہا جاتا ہے دس کو آشرے مبشرہ وہ دل کے اتنے قریب تھے کہ اللہ کے نبی نے ممبر پہ کھڑے ہو کر ان دسوں کا نام لے لے کر آپ نے ایک ایک کو جنت کی بشارت دی ہے فرمایا ابو بکر تم جنتی عمر تم جنتی عثمان تم جنتی علی تم جنتی ابو عبیدہ اکنل جن رہا تم جنتی سائی تم جنتی ایک ایک کا کر کے دسوں کا نام لیا وہ دسوں اتنے قریب تھے اللہ کے رسول کے دسوں پہ تنیا یہ میں آپ نے جنت کی بشارت دے دی دہشاز تراجہ دس ہار دے گا تیریوڑی شتان نبارتان تین سو گھوڑے دے گا تین سو گھوڑوں سے مراد جانتے ہو گھوڑے چونکہ میدانے جنگ میں کام آتے تو گھوڑوں سے مراد گھل سوا ورنہ گھوڑے کا کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول کیا کام تھا گھوڑوں سے مراد گھوڑ سوا مجاہد جنگِ بدر کی طرح بشارہ ہے تین سو گھوڑے دے گا یعنی تین سو تیرہ وہ صحابہ کرام مراد ہیں جو جنگِ بدر کے اندر نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے تھے آپ کا ساتھ دیا تھا شوقِ شہادت جن کے اندر تھا شہید ہونے کی تمنا لے کر وہ میدانے جنگ میں کود گئے تین سو تیرہ گرد دگردوں کی تعداد تین سو تیرہ گرد دشاستہ راجہ تریڑی شتان نبردان سہاستہ رادش گونا مدہ سزار گائے دے گا گائے سے مراد بہت سیدھے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سیدھے لوگ اتنے تھے ان کی تعداد بھی دس ہزار تھی جب مکہ فتح ہوا اور نبی کا فاتحانہ داخلہ ہوا تو لوگ اتنے سیدھے تھے کہ پہلے تو انتقام کی بھاؤنہ میں آگئے اور کہنے لگے آج تو مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا آج ہم بدلہ لیں گے جنہوں نے ہمارے صحابہ کو مارا قتل کیا ہمارے بیٹوں کو ہماری اولادوں کو مارا آج ہم بدلہ لیں گے حضرت سعاد تو اس غصے میں اٹھے اور کہے اٹھے آج کا دن تو خوریزی کا دن ہے آج کا دن تو قتل و قتال کا دن ہے آج کا دن تو ماندھار کا دن ہے آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے کیا جملہ نکلا نہیں آج کا دن گوشت گوشت کرنے کا بوٹی بوٹی کر دینے کا ٹکلے ٹکلے کر دینے کا دن نہیں بلکہ الیوم یوم المرحمہ آج کا دن رحم و کرم کا دن ہے مافی و تلافی کا دن ہے شفقت و مہربانی کا دن ہے ہے کوئی مجرم جو مجھ سے مافی مانگے اور میں اس کے جرم کو ماف کر دوں آپ نے جب اعلان کیا ایدھابو انتم التلقہ لا تصریب علیکم الیوم آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا جاؤ تم سب آزاد ہو تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا جاؤ تم سب آزاد ہو داشت گرد کہنے والے اسلام کو ٹیررزم سے جوڑنے والے ذرا غور کریں حکومت اپنے ہاتھ میں تھی تلوارے صحابہ کے ہاتھ میں چمک رہی تھی کہنے والے کہہ رہے تھے آج بدلہ لوں گا بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے لیکن اس موقع پر زبان رسالت سے جج جملے نکل رہے تھے وہ یہ جملے نکل رہے تھے کہ مجبوری میں ماف کرنا تو سب کے بس کی بات ہے سب بھی ماف کر دیتے ہیں مافی تو یہ ہے کہ انتقام لینے کی طاقت ہمارے اندر ہے بدلہ لینے کی طاقت ہمارے اندر ہے آج ہمارے ہاتھ پر مکہ کی حکومت ہے لیکن اس کے باوجود ہمارا رحم ہمارا رحم غالب ہے چاؤ ازہبو انتم التلقا تم سب آزاد ہو لا تصریب علیکم الیوم آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا ہندہ سامنے آتی ہے آپ نے اس ہندہ کو دیکھا جس نے حضرت حمدہ کا کلیجہ چبایا تھا پیٹ پھاڑا تھا کلیجہ چبایا تھا اس کی پوٹی کھانا چاہتی تھی لیکن نگل نہ سکی اگل دیتی ہے اس کا چہرہ سامنے آیا انتقام کی بھاؤنا دل میں اُٹ رہی ہے لیکن کریں گیا ہم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے یہ میری رحمت کے منافی ہے کہ میں کسی سے بدلہ لوں آہندہ جا جا میں نے تجھے بھی ماف کر دیا میرے سامنے نایا گر آہندہ پس اتنی سی گزارش ہے جب تُو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی تڑپتی ہوئی لاش یاد آ جاتی ہے آپ ایک ایک کو ماف کر رہے ہیں وہ ہی بار اپنے عصبت بھی سامنے آ جاتا ہے جس نے آپ کی بیٹی حضرت زینب پر تیر مارا تھا پیٹ پھٹ گیا تھا حمل ساکت ہو گیا تھا اور مدینہ میں جا گر آپ کی بیٹی حضرت زینب نے اسی صدمے میں دم توڑ دیا تھا آج دس سال کے بار وہ ہی بار اپنے عصبت بھی سامنے کرائے ہیں جو آپ کی بیٹی کا قاتل ہے آپ نے اس کو دیکھا تو اپنی بیٹی کی لاش یاد آ گئی اپنی بیٹی کا سسکنا اور ترپتا یاد آ گیا لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آستہ نے رسالت پر آیا ہوں آپ کی چوکٹ پہ آیا ہوں آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا میں بھی میں بھی معافی کا طلبکار ہوں امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے آپ نے فرمایا تو رحمت اللیلہ عالمین کی چوکٹ پر آیا ہے اہی بار مجھے اب تک جتنے لوگوں نے ستایا ہے اگر ان کی تکلیف ایک طرف رکھ دی جائے اس ان تمام تکلیفوں کو جو 23 سال میں جو اب تک مجھے پہنچی ہے اور اس دن کی تکلیف جس دن تو نے میری بیٹی کو قتل کیا اس ایک دن کی تکلیف کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو وہ ایک دن کی تکلیف اب تک کی پہنچنے والی ساری تکلیفوں سے بھاری ہوگی لیکن تو رحمت اللیلہ عالمین کی چوکٹ پر آیا ہے آئے ہی بار جا 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 آئے ہی بار میں نے تجھ کو بھی معاف کر دیا میڈیا والے ہوں تو بڑے پیار سے میں ان سے کہوں گا تو میں یہ ہزاروں کی تعداد بھی صبح پیپڑوں میں شاید سیکڑوں کی تعداد میں نظر آئے یہ تو آپ لوگوں کا کرشمہ ہے لیکن آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے دل میں اسلام کی ذرہ برابر بھی محبت ہے سچائی کلمبردار ہو تو اس واقعے کو چھاپ دو جو اپنی بیٹی کے قاتل تک کو معاف کر رہا ہے کیا وہ آدمی ٹیرررشٹ ہو سکتا ہے کیا وہ اس کا مذہب ٹیرررزم سے جڑا ہو سکتا ہے کیا وہ دہشتگردی کی تعلیم دے سکتا ہے جس نے اپنی بیٹی کے قاتل کو اس وقت معاف کیا جب بدلہ لینے کی طاقت آپ کے اندر تھی اور حکومت آپ کے ہاتھ میں تھی ذرا غور کیجئے کیا آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کیا ہمارے بڑے 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 محاپرشوں میں یا بڑے بڑے لوگوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ معاف کریں میرے بھائیوں یہ لوگوں میں ان کا ووٹ لینے کے لیے تو بہت لوگ مل جائیں گے کہ اپنے اوپر جوتہ پھینکنے والے کو اعلان کر دیتے ہیں میں نے معاف کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے یہاں کسی کا مدر و قدل ہوا ہو تو اس کے قاتل کو معاف کرتے ہوئے دکھلائیں اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کے قاتل کو اس وقت جب آپ کے ہاتھ میں حقومت تھی بعض طاقت تھی سب کچھ تھا اور معاف کر دیا نظر انداز کر دیا تو جس وقت اللہ کے نبی نظر انداز کر رہے تھے سارے صحابہ کردنے جھکا رہے تھے نبی کے حکم کے آگے کسی نے یہ نہیں کہا نہیں میں تو اپنی بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کروں گا آپ کر رہے کر رہے آپ نے جب سب کو معاف کیا تو انہوں نے بھی خاموشی اقتیار کر لی آپ کی معافی ہماری طرف سے بھی اجازت ہے کوئی بات نہیں اتنے سیدھے تھے ان کی تعداد دس ہزار دس ہزار یہ منتر ہمیں بدلا رہے ہیں کہ دین رسالت اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب ہے اسلام ہے ایک چیز اور بتا دوں اسلام ہی دین مساوات ہے آج مساوات کا نعرہ بہت لوگ لگا رہے ہیں اور یہ تو ہندو مسلم سی قیسہ یہ تو کل کا نعرہ ہے یہ تو کل کا نعرہ ہے مساوات کا نعرہ تو چودہ سو سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے قرآن پڑھئے یا ایوہ الناس یا ایوہ اللہزین آمنون نہیں کہہ رہا اللہ یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن زَكْرِ وَعُنْسَ یا ایوہ الناس آئے ساری دنیا کے لوگوں اور ساری دنیا کے لوگوں میں کون کون آتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں صرف مسلمان نہیں یا ایوہ الناس آئے لوگوں اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن زَكْرِ وَعُنْسَ ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا قرآن کہتا ہے کہ تم ایک ہی آدمی ایک ہی مرد سے آدم سے ایک ہی عورت ہوا سے ہمیں وید بتاتے ہیں کہ تم ایک ہی عورت ایک ہی مرد ایک ہی باپ آشو سے اور ایک ہی عورت ہی ہوتی یعنی ہوا سے آشو اور ہوا شتروپا بھی کہا گیا تم سب ان کی سنتان ہو تم سب انی سے پیدا ہوئے ہو ہم نے تمہارے شعبیں برادریاں قبیلیں بنا دئیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو تم میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے بڑا وہ ہے اللہ کی نظر میں وہ بھی اپنی نظر میں نہیں تم میں بڑا وہ ہے وہ بھی اللہ کی نظر میں اِنَّا اَكْرَمَكُم اِنْدَ اللَّهِ اللہ کے مزدیک بڑا وہ ہے اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اُسی کو بزرگی ملے گی اِنَّا اَكْرَمَكُم بزرگ وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہو جس کے پاس دولت ہو وہ دنیا میں چند دنوں کے لیے عزت پا سکتا ہے لیکن حقیقی عزت کس کو ملے گی اِنَّا اَكْرَمَكُم اِنْدَ اللَّهِ اَتقاکم جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا روزی بھی اُسی کو ملے گی روزی بھی یاد رکھنا اُسی کو ملے گی آپ اور ہمارا کچھ بھی خیال ہو اللہ نے کہا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں بنوے کا گمان بھی نہیں ہوگا جہاں اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے ایسی جگہ سے روزی ملے گی پتہ یہ چلا کہ رزق کم ملے گا جب ہمارے اندر تقوی ہوگا ملی صاحب کیسے کہہ رہے ہیں بڑے بڑے تقوی آلوں کو دیکھا پھنٹیچر بنے ہیں بڑے بڑے بیمانوں کو دیکھا بے نمازیوں کو دیکھا کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم روزی نہیں دیں گے اللہ نے کہا جو میرے ذکر سے عراس کرے گا روگردانی کرے گا ہم ان کی روزی کو تنگ کر دیں گے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی روزی کو بند کر دیں گے اللہ نے کہا ہم دیں گے لیکن ان کی روزی کو تنگ کر دیں گے یعنی ان کے لئے برکتوں کے سارے دروازے بند ہوں گے روزی ہی روزی ان کو دکھائی دے رہی ہے وہ روزی تمہیں دکھائی دے رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ برکت نہیں ہوگی اس میں برکت کہتے ہیں کس کو ہیں ہم نے یہ سمجھ لیا علماری میں دس ہزار روپے رکھیں جب کھولیں تو پندرہ ہزار ہو جائیں یہ برکت ہے یہ برکت نہیں ہے برکت کہتے ہیں اس کو ہیں جیسے معلوم میں کسی مسجد کا امام ہوں مجھے پانچ ہزار روپے مہینہ مل رہا ہے میں کونہاں ہوں پانچ ہزار مل رہا ہے ایک سال کے بعد میری شادی ہو گئی ہے اسی پانچ ہزار میں میرے ساتھ میری بیوی کا بھی خرچہ چل رہا ہے یہ ہے برکت وہی پانچ ہزار روپے مل رہے ہیں میرا بچہ بچہ پیدا ہوا ہے اسی پیسے میں بچے کی فیس اس کا خرچہ اس کی دبا اس کا اعراج اور اس کا بھی خرچہ اور اس کی پڑھائی لکھائی سب چل رہی ہے اس کو کہتے ہیں برکت اور یہ صرف آپ کو انہی لوگوں میں دکھائی دے گی ورنہ جو لوگ ایک مہینے میں دو لاکھ پانچ لاکھ روپے بھی کمار رہے ہیں اللہ کی قسم پھر بھی وہ تاویز گنڈوں کے چکروں میں مارے مارے پھر رہے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی ہے یہاں پیسہ آتا وہاں رکھ جاتا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیوں نہیں رکھے گا کیونکہ ان کے تقویٰ نہیں ہے اللہ نے اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے بندے کو بھامو بھمان بھی نہیں جہاں بندے کو سوچا بھی نہیں ہوگا تو یہ دین رسالت کے ساتھ دین مسابات بھی ہے دیکھئے دین مسابات کی تعلیم ہندو دھرم میں کیا کہا گیا برا نہ ماننا میں پہلے کہہ دیا میں کوشش کروں گا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے بری بات سے گوھر کیجئے گا ہندو دھرم کے اندر رگوید میں لکھا ہے کہ برہمہ نے اپنے مو سے برہمہ نے اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا برہمہ نے اپنے ران سے ویش کو پیدا کیا برہمہ نے اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا مو سے برہمہ ہاتھ سے چھتری ران سے ویش اور پیروں سے شودر پیدا ہوا لکھا ہوا ہے کہ شودر اگر تمہارے ساتھ تمہاری تھالی میں مل کے کھالے تو اس کی زبان کا ڈالو وید سن لے تو اس کے کانوں میں سیزا اور تامہ پھگلا کر ڈال دو وید پڑھ لے تو اس کی زبان ڈالو صرف برحمان ہی کو صرف اوچھی کاسٹ والی کو وید پڑھنے کی اجازت ہے ادر کاسٹ کو نہیں ہے نیچی ذاتی کو نہیں ہے ذرا محمد رسول اللہ کا فرمان سنو ماں کے پیڑ میں پہلے یہ بنتا ہے پھر یہ بنتا ہے پھر یہ بنتا ہے پھر یہ ارے اس وقت تو سائس نے ترقی نہیں کی تھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی مدرسے میں کسی یونیورسٹی میں اے بی سی ڈی بھی نہیں پڑھی تھی آلیف باتہ سا بھی نہیں پڑھاتا پھر محمد رسول اللہ کو یہ سرچری کس نے بتائی یہ ڈاکٹری کس نے بتائی اور ماں کے پیر میں پہلے یہی بنتا ہے پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ اس نے جب اس کو دیکھا سوچا خور کیا تو اس کو سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا اور اس نے بھوپال کی کباری مارکیٹ نمبر دو میں جہاں مسلہ کے اہل حدیث کی مسجد بنی ہوئی ہے جہاں کے لوگوں نے اس کو انگلیش کا قرآن دیا تھا وہی آتا ہے مپر کے پاس امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں ازر کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھرتے ہیں امام صاحب نے کہا کیوں ڈاکٹر صاحب کیسے آنا ہوا آئیے چائے پھیجئے میں مانگاتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تم نے مجھے جو قرآن دیا تھا اس نے تو میرے دل کی دنیا ہی بدل دی میں جب اٹھارویں پارے پہ پہنچتا ہوں اور انہائے ہاتھ سے گزرتا ہوں تو انہوں نے اس آیت میں جو میڈیکل آیت ہے جو بالکل میڈیکل ڈاکٹری کی اصول پر پوری اتر رہی ہے میں نے یہی ایک آیت سے اندازہ لگا لیا کہ چودہ سو سال پہلے یہ محمد رسول اللہ کو کس نے بتایا ضرور وہ طاقت ہے وہ ساتھ اللہ رب العالمین کی اب میرا رشتہ اس کتاب سے جوڑ دیجئے اب اس کتاب پر ایمال لانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا فوراں نہلایا گیا بھلایا گیا پاگو صاف کر آیا گیا اور اسی مسجد میں ان کو کلمہ پڑھایا گیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد ان عبدو و رسول دوسرے دن ڈاؤڈر صاحب نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے صاحب نے بھی اسلام کی دعوت رکھی وہ بھی سمجھ گئی اور زیادہ دیر نہیں لگا اسلام کو سمجھنے میں پہلے بیوی ایمال لائے پھر بیٹی بھی کلمہ پڑھتی ہے آج جاکٹر شیوشت کی سروب کا نام اسلام الحق ہے ان کی بیوی کا نام خدیجہ ہے ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے آج اسلام تو ان کے لیے بھی ہے میرے بھائیوں قرآن کہتا ورکر یسرن قرآن قرآن سے زیادہ تو آسان کتاب کوئی ہے ہی نہیں ہے اور ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے تم کہتے ہو یہ مشکل ہے اور اللہ کہتا ہے آسان ہے تمہاری مانو یا اللہ کی مانو صرف ایسلا تو کرو میرے بھائی یہ اسلام وہ ہے جس سے اللہ کام لے لے آج گاہ کرشیوشت کی سروب جو اسلام الحق کے نام سے مشہور ہے ان کی کلینک ہے جاؤ دیکھو آج یہ آتے ہیں آج ان کے ہاں کوئی پہنچ جائے کوئی مریض یہ کیا پہنے ہو تاویز ہے پھر میرے پاس کیوں آئے ہو جب اس سے شفہ ملتی ہے تو پھر میری کی حضر ہو آج وہ اتنا سبردست ہو گئے ہیں کہ وہ پہلے کہتے کہ اتارو تب علاج کرو تو اللہ جوکٹروں سے بھی دعوت کا کام لے لیتا ہے خور کرو میرے بھائیو اللہ جس سے کام لینا چاہے لے آج وہ علاج بھی کر رہے ہیں اور غریبوں کو کنشیشن بھی دے رہے ہیں بلکہ کچھ غریب اگر بہت زیادہ غریب آتے ہیں تو ان کا آپریشن بھی سری میں کر رہے ہیں جب اسلام آتا ہے کسی کے اندر تو ایک چیز لے کے نہیں آتا بلکہ اپنی بہت سی خونیاں لے کر آتا ہے میرا سب سے بڑا دھرم اسلام ہے اور اس لیے کی انسانیت کیا ہے یہ مجھے اسلام نے بتایا ہے آپ انسان تو سب سے بڑا دھرم کہہ رہے ہیں انسان کیا ہے آج بھی چلے جائیے دیکھ لیجئے افریقہ کے اندر کالے اور گولے کا جنرہ آج بھی چلے جائیے آپ انسان کیا تھا چودہ سو سال پہلے کی تاریخ پڑھئے اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا تھا لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا جائیے پیچھے ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کو تو نہیں کہوں گا میں جاؤ لیکن آپ کے گھر میں جب آئے اپنی ماں بہن بیٹھیوں کے ذرا ناخون دیکھئے گا بڑے بڑے نیل پولش بھی لگی ہوگی ایسا لگ رہا ہے جیسے شادی کے بعد اپنے آدمی کو نوچ کے کھائیں گی ٹریننگ لے رہی ہے پہلے ہی سے بڑے بڑے ناخون ہوں گے ان کے یہ پہ تک بھی لگی ہوئی ہوگی ہسنے کا نہیں میں یہ ساری باتیں ہسنے کے لیے نہیں کہتا ہوں رونے کا مخابے رونے کا یہ ساری تہذیب پشبی سبیتہ ویسٹن کلچر ہے انسانیت یہ ہے آج کتوں کو دیکھ لو گدھوں کو دیکھ لو خمزیر کو دیکھ لو گدھوں کو دیکھ لو ناخون ان کے بڑے ہوتے ہیں کوئی نہیں کار رہا بڑھتے جا رہے ہیں جانوروں کے ناخون بڑے ہوتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عبتے ناخون صاف کرو پندرہ دن میں صاف کرو جمعہ کے دن نماز پڑھنے آؤ تو ناخون صاف کرو بگل کے بال صاف کرو آپ نے فطری چیزیں کنائی ہیں زہر ناف صاف کرو اور پھر اس کی ایک آخری سٹیٹ بھی بتا دیا ہے انسان بنایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہستے ہیں لوگ مذہب پڑھاتے ہیں کہتے صاحب ہم چھٹکلے پیش کر رہے ہیں یہ چھٹکلے صلانے کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ غور کریں میری بات پر سنجید کی کے ساتھ لے ہماری بات پر بات پر غور کریں یہ آپ جائزہ لوپنی ماں کا اپنی بہنوں کا اپنی بیٹیوں کا ناخون دیکھئے بڑے ہیں لپشتک لگائے ہوئے ہیں برکے ان کے ایسے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہ ڈسکو برک آؤٹ کا ہماری اکبر بھائی کہہ رہے تھے پردے پہ بولیئے کونسے پردے پہ بولوں برکے چل رہے ہیں ڈسکو برکہ ہے ایک ڈاکو برکہ ہے کونسے برکے کی قلعی کھولوں آپ کے سامنے ڈسکو برکہ چاروں طرف سے کڑا ہے کالا کمے پھول زیادہ بنے ہوئے ہیں ڈاکو برکہ آنکے کھلی ہوئی ہیں پورا چیرہ چھپایا جا رہی ہیں پورا چیرہ چھپا پہنی ہوئی ہیں چلی چلی آ رہی ہیں ڈسکو برکہ پہن کے ساٹھ سال کی بڑیا جا رہی ہیں کڑا ہوا برکہ ہے نوجوان کی نظر اٹھ رہی ہیں سوچ رہا اللہ برکہ اتنا خوبصورت برکے والی کیسی ہوگی مہترے اٹھ رہی ہیں برکے دیکھ کے کر پردے پہ بولیئے کونسا پردہ اب ادھے زمیر صاحب وہی تو بول رہے تھے پردے ہی تو بتلا رہے تھے اب تو ہمارے برکے دعوتی نظرہ دے رہے ہیں دعوتی نظرہ دیکھو یہ ہمارے برکے ابھی کہہ دوں سفید برکہ بوڑو جالی بارہ بوڑو دیکھو دم نکل جائے یہ بڑھیوں والا برکہ کیوں کیا وصلت ہے آپ کا پردہ مقصد ہے نا وہ تو جالی بارے پردے سے اور برکے سے اور ڈھیلے ڈالے سے حل ہو رہا ہے آپ کا پردہ کیوں نہیں پہنتی آپ برکے بھی چاہیے تو اپنی مرضی کے چاہیے برکے بھی اوڑیں گی تو اپنی مرضی سے اوڑیں گی چاہے اس میں پردہ ہو یا نہ ہو میرے بھائیو آج ہمارے برکے بھی دعوتی نظرہ دے رہے ہیں ورنہ پردہ کہا نہیں میں کہہ چکا ہوں اسلام ہی دین ہے دین ہے ہیا بھی ہے اسلام جاؤ دنیا کی کسی مذہب کے اندر آپ کو ہیا نہیں ملے گی ہیا دیکھ لو میں وہی کہنا چاہتا ہوں دوسرے مذہب کے اندر آپ چلے جائیے اسٹیچیو دیکھ لیجئے مجھستمیں دیکھ لیجئے اور کہیں جانے کا موقع ملے میوزیم کے اندر تو دیکھ لیجئے ان کے مجھستمیں ننگے ہوں گے برانہ ہوں گے بڑے بڑے پوشٹر لگے ہوں گے مورتیاں تک بنی ہوں گی اور نہ اس میں کپڑے پڑھے ہوں گے نہ بیرے بھائیو کچھ نہیں بڑے بڑے میوزیم میں بھی آپ چلے جائیے بڑے بڑے لوگوں کی تصویریں بلکل بڑھانا اور ننگی نظر آئے گی آپ دیکھ لو اسلام کے اندر اسلامی دینے ہیا ہے پردے کی تعلیم دیلے سے پردہ تو ہندو درم کے اندر بھی ہے لکشمن نے کہا تھا میں نے آج تک اپنی بھاوی کا چہرہ نہیں دیکھا یہ نہ تھریب اپنی ناک میں پہنتی ہوں گی اور میں نے اپنی بھاوی کا چہرہ نہیں دیکھا چپل جانتا ہوں اور آج تک میں نے اپنی بھاوی کا چہرہ نہیں دیکھا لکشمن رام کے چھوٹے بھائی ہیں اور لکشمن اور رام کی پتنی سیتا ہیں لکشمن کی بھاوی ہے لکشمن دیور ہے لیکن دیور نے بھابی کا چہرہ نہیں دیکھا اسلام آپ سے کیا کہتا ہے ایک عورت نے یہی تو پوچھاتا دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آپ نے فورا کہا دل ہم وہ موت دیور تو بھابی کے لئے موت ہے یہی تو اسلام نے کہا ہے اسلام دین حیاء ہے اسلام دین مسابات ہے مسابات کا جو درس اسلام نے دیا ہے دنیا کی کوئی قوم ایسا درس اور کوئی دھرم ایسا درس نہیں دیتا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی کا نعرہ تو آج لگ رہا ہے ورنہ وہ دور اٹھاؤ میرے بھائیوں کی بنارس کی اندر جو ایک مندر ہے اور جب ڈاکٹر جنجیون رام ایک سیاسی آدمی ایک راجبی تکھلالی جب اس میں پوچھا کرنے کے لئے گھوزے تو دیکھتے ہیں کہ شودر ایک حریجن آدمی بچارہ پوچھا کر رہا ہے تو وہ رک گئے نہیں گئے اندر اور کہا کہ جب تک اس مندر کو گنگا کے پوتر جن سے دھل کر پوتر نہیں کر دیا جائے گا ہم اس مندر کے اندر نہیں کھوزیں گے کیونکہ شودر کے حریجن کے جانے سے یہ مندر ناپاک ہو گئے ہیں یہ رسم وہی سے تو آئی ہے آج ہماری مسجدیں ناپاک ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں تو وہاں بھی ہے تو دیون بھی ہے تو بریل بھی ہے تو اہلِ حدیث ہے تو جماعت اسلامی کا ہے تو فلاہ ہے یہ ساری جہالت وہی سے آوت کر کے لوٹ کر کے ہماری دنوں میں کھوز گئی اب پیوست ہو گئی ہے آج ہماری مسجدیں ناپاک ہو رہی ہیں کہ تُو نے نماز پڑھ لی ہے فلاہ نے نماز پڑھ لی ہے اور نبی اکرم کی اس مسجد کو یاد کرو جو مسجد نووی کہلاتی ہے وہاں ایک دیہاتی پیشاپ کر رہا ہے صحابہ مارنے کے لئے دور رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں کر لینے دو چب وہ پیشاپ کر چکا تو آپ نے اس کو بلایا بیٹھو میرے پاس اور آپ نے اس کو سمجھایا اور اس کے سامنے صحابی سے کہا پانی ڈال دو اہری قوف اس پر پانی بہا دو صحابی نے پانی بہا دیا وہ دیکھ رہا ہے پیشاپ میں نے کیا نبی صاحب دوسرے سے کرا رہے ہیں دیکھ رہا ہے کیا میسیج جائے گا کیا میسیج جائے گا اس کے دل میں پھر آپ نے فرمایا صاف ہو گیا یہاں ہو گیا پھر آپ نے اس سے کہا سنو یہ مسجد ہے اللہ کا گھر ہے یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے میں اللہ کا نبی بنا گر بھیجا گیا ہوں مسجدوں میں پشاپ اوپائے کھانا نہیں کیا جاتا ہے جاؤ میرے دوست آئندہ خیال لکھنا اور آئندہ مسجدوں میں پشاپ نہ کرنا یہ موقع تھا اس سے زیادہ ماہر نفسیات کو سمجھنے والا کون انسان ہوگا اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو آپ کو جو دعوت دیاناتی وہ دے دی جس اسلوب سے دیاناتی دے دی آپ نے اس کے ساتھ نے فرمایا کہ جاؤ ایک آدمی سے پانی بھا دو اس نے پانی بھا دیا اس آدمی نے دیکھا پشاپ میں نے کیا اور دھلوا رہے ہیں دوسرے سے صاف کرا رہے ہیں دوسرے سے اس نے غور سے نبی اکرم کی چہرے کو دیکھا مسجد سے باہر نکل رہا ہے دیکھتا ہے پیچھے مڑ کے پھر آگے بڑھتا ہے پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے خسائص اللہ مسئلہ ہوتی کی تذکرہ تلحف وفاظ میں اللہ معشم شدین زہبی بھی نکل کرتے ہیں البدایا ونہایا میں حافظ ابن کسیر نے بھی اس واقعے کو نکل کیا ہے تاریخ خطیب کے اندر خطیب بغتادی نے بھی اس واقعے کو نکل کیا ہے وہ آدمی اپنی قوم میں جاتا ہے اور کہتا ہے اوہ میری قوم کے لوگو تم جس کو جادوگر کہتے ہو تم جس کو مجنو کہتے ہو تم جس کو دیوانہ کہتے ہو وہ جادوگر نہیں ہے تم اپنی حالت دیکھو ایک پکری دوسرے کی کھیت میں چلی جائے تو اس بات کو لے کر چالیس چالیس سال جڑائی ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے ستر ہزار آدمی دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں اور جنگ بند نہیں ہوتی ہے ایک بکری کے چل لینے کی وجہ سے تیری بکری میرے کھیت میں کیسے آئی ہے ستر ہزار آدمی مار جالے گئے قتل کر دیئے گئے اور جگڑا ختم نہیں ہو رہا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی خطرناک قوم تھی اور آئے لوگو میں نے تو اس کی مسجد میں پشاپ کر لیا اور اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اس نے مجھے ڈانڈا بھی نہیں ما قہارانی و ما شطا مانی نہ وہ مجھ پر غصہ ہوا ہے نہ اس نے مجھے گالی دی ہے میں تمہیں کہنے آیا ہوں کہ اس نبی کو اپنا نبی مان لو اس پیغمبر کو اپنا رسول مان لو ورنہ میں تو چلا لوگوں نے کہا لو محمد کا جادو اس کی اوپر بھی چل گیا اس نے کہا میں نے جادوگروں کو دیکھا اللہ کی قضم میں نے محمد کے اندر کوئی جادوگری نہیں دیکھی حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اور قاضی سلمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ العالمین میں لکھتے ہیں اور ذات المحافظ میں اللہ میں ابن قیم لکھتے ہیں کہ وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا اور پھر دوبارہ اس نے مسجد نبی کی چوکٹ کو پکڑ لیا اور آتے ہی کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قریب سے آپ کو دیکھا اب میرا دل اندر سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے میں آپ کو اللہ کا نبی ماننے کیلئے چلا آیا غور کرو گو پشاپ بھی کر رہا تھا آپ نے اس کو پشاپ کرنے سے بھی نہیں روکا یہاں تو نمازیں پڑھنے سے مسجدیں ناپاک ہو جاتی ہیں غور کرو گی یہ لوگ کونسا میسج دیں گے کونسا پیغام دیں گے غیر مسلموں کو اگر اسلام کی دعوت دینا ہو تو یہ لوگ کیسے اسلام کی دعوت دیں گے یہ پیار بھری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میں اللہ رب العالمین سے انہی باتوں پر اختفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام دین توحید ہے اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی پریڑا دے کہ وہ اپنے مذہب کو اپنے دھارلی کتابوں کو سمجھیں اور اے اللہ سناتاں دھرم کیا ہے اسلام کیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما نبی اکرم کا اخلاق کردار جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے اور یہی اخلاق کردار مہاتمہ گاندی نے کہا تھا کہ تم جو بوریا بستر اٹھا کر دعوت و تبلیغ کے لیے در ادھر جاتے ہو قطعی ضرورت نہیں ہے اگر تم محمد رسول اللہ کا اخلاق تم اپنے اندر پیدا کر لو ایک غیر مسلم جانتا ہے کہ رسول اللہ کا اخلاق کیا ہے اور وہ اخلاق اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا اسلام لاتی چلی جائے گی تو اے اللہ تو ہمیں محمد رسول اللہ کا اخلاق پیدا کر دے گی توفیق عطا فرما وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْبُحِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ